بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی رہم والا ہے السلام علیکم گائچ تو آج ہم ڈسکس کریں گے سپین آف کنٹرول کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سپین آف کنٹرول کا یعنی کہ سپین آف کنٹرول کا مطلب کہ ایک منجر جو ہے وہ کتنے جو لوگوں کو ہینڈل کاست ہے کتنے لوگوں کو آرگنائز کا کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو اپنا آرڈر ایمپلائی کرسے کتنے لوگوں کو ایفیشنٹلی اور جو ہے ایفیشنٹلی جو ہے ان کو ان سے ورک کروا سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سپین آف کنٹرول اور اس سپین آف کنٹرول کو یہ آپ جو مینجر ہے وہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگوں کو یعنی کہ کتنے لوگوں سے کوئی بھی کام کروا سکتا ہے اس کو ایفیشنٹلی اور فیکٹلی ان سے ورک کروا سکتے ہیں یہ ان ساری چیزوں کا جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں سے نکال یعنی کہ وہ آج یعنی کہ جو بندہ ہے اس کے پاس کس طرح کی سکیل این ابیلٹی یعنی کہ جو مینجر ہے وہ اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ کتنے کام لوگ یا کتنے زیادہ لوگوں پر یعنی کہ وہ اس پر مینج کر سکتا ہے کتنے لوگوں کو اصل میں یہ اس مکار یہ جا رہا ہے کہ ایک کوئی بھی مینجر ہے وہ اس پر یہ یہ نہیں کہ آپ فکس نہیں کہا سکتا ہے کہ ایک مینجر دس لوگوں کو یعنی دس لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہے بیس لوگوں کو پچیس کو وہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو جو مختلف ہمارے پاس یہ چیزیں جو لکھی ہوئی نیچے پوائنٹس ہیں ان ساروں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو اب اس کے لیے ایک مینجر جو ہے یعنی کہ اس کے پاس آپ دیکھی جاتی کہ اس کے پاس اس کے پاس سکیلز کونٹس کی ہے اور اس کے پاس کی ابیلٹی کتنی ہے تو یہ ایک ایک پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ یہ دنوں والا کام وہ کس طرح کی ہے کیونکہ وہ یہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کام جو ہے کس صاحب سے اس کے پاس سیمیلٹی آف ٹاسک یعنی کہ جو اگر کام ایک طرح سیم ہے ملتا جو ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کو ہینڈل کر سکتا ہے تو اگر تمہارے پاس کمپلیکسی ہے مشکل کام ہے تو وہ اس کا مطلب ہے وہ کام لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر بندے ہیں اس کے پاس فیزیکل یہ سب آرڈی اس کا مطلب ہے اس کی جگہ آپ یہ بھی پوائنٹ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریلیشنشپ آف سب آرڈی ہے یعنی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں آؤ ان کا آپس میں کس طرح کا ریلیشن ہے ان چیزوں کو دیکھائیں اس کے بعد سٹینڈرائزیشن اٹھا جائیں کہ کتنا سٹینڈر یعنی کہ یہ ٹاسک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے بعد کتنی یعنی کہ اور یعنی سفشیشن آف دی اورگنیزیشن انفرمیشن یعنی کتنی سوف شیش ہے سوفشش کسی سوفش کتنی ہے کسی بھی اورگنیزیشن کی جو لوگ انفرمیشن سسٹم کی ہے اس کے بعد جو ہون جو اس کا کتنا وہ اگرنیزیشن اس کا کلچر کتنا کتنا سٹرونگ ہے کتنا بھیک ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے مینجر کا توسٹائل ہے اس کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ اپنا اپنا اس کا بیہویئر ہے وہ کیسے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر ڈیسائ کو effectively اور efficiently جو ہے وہ handle کر سکتا ہے تو اگر ان چیزوں میں اگر یہ changing کوئی اور چیزیں ہوں گی تو اس میں یہ effect ہوتی ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کی تعداد کام یہ زیادہ ہو سکتی ہے تو اصل میں span of control کا یہی مطلب ہے کہ ایک مہنگر کتنے لوگوں کو control کر سکتا ہے handle کر سکتا ہے effectively اور efficiently ویسے تو یہ تھا span of control thanks for watching اللہ حافظ موسیقی